بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیپٹر کی جو ایکزمپل نمبر ٹوئنٹی ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے وہ کرنی ہیں اس میں کہتا ہے کہ سیپریٹ ریال اینڈ ایمیجنری پارٹ ان کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سالو کرنا ہے ہمارے پاس جو فنکشن دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے الفا پلس آئیوٹا بیٹا اور اس کی پاور میں دیا ہوا ہے پی پلس آئیوٹا کیو دیا ہوا ہے پی پلس آئیوٹا کیو یہ فنکشن تو اس کا سلوشن لیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے فائنڈ اٹ کرنا ہے کیونکہ ریال پارٹ اور ایمیجنری پارٹ تو لیٹ کر لیتے ہیں کہ x پلس آئیوٹا y is equal to ہمارے پاس کس کے برابر ہے الفا پلس آئیوٹا بیٹا اور پی پلس آئیوٹا کیو یہ فارمولہ ہم لوگ جانتے ہیں we know that ہم جانتے ہیں کہ z اومیگا is equal to ہوتا ہے e کی پاور اومیگا لاغ آف z ٹھیک ہے یہ فارمولہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ الفا پلس آئیوٹا بی پی پلس آئیوٹا کیو بھی z اومیگا کی فارم میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ جو ہمارے پاس جو پاور ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اومیگا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سارا کیا ہے z ہے تو اس کو ہم لوگوں نے اس فارم میں چینج کر دینا ہے تو x پلس آئیوٹا y is equal to e اومیگا 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 کس کے برابر ہے پی پلس آئیوٹا کیو ٹھیک ہے اور لاغ z کس کے برابر ہے z ہمارے پاس برابر ہے الفا پلس آئیوٹا بیٹا ٹھیک ہے اس کے برابر ہے یا اس کو ہم لوگ کچھ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو کیونکہ یہ ایکسپوننشل ہے ٹھیک ہے e کیا ہوتا ہے ایکسپوننشل ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں is equal to e x p ایکسپوننشل ٹھیک ہے اور یہ کیا بچ گیا ہمارے پاس پی پلس آئیوٹا کیو ٹھیک ہے پی پلس آئیوٹا کیو اور لاغ لاغ الفا پلس آئیوٹا بیٹا ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے تو اب ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس باقی سارا ویسے کا ویسے رہے گا ریال پارٹی میں جنری پارٹ نکلنا ہے تو جسٹ ہم لوگ انہیں اس کو سالو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے z ہے z ہمارے پاس کس کے برابر ہے x پلس بلکہ الفا پلس آئیوٹا بیٹا اس میں ہم لوگ انہیں جو ویلیو کالکولیٹ کرنی ہے جو ہمارا مقصد ہے وہ آپ لوگ کو بتا دوں یہ ہم لوگ انہیں ویلیو کالکولیٹ کرنی ہے لاغ انٹو الفا پلس آئیوٹا بیٹا یہ والی ویلیو کالکولیٹ کرنی ہے تو اس کو میں کسی سٹیرک کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ فارمولا ہوتا ہے we know that یہ فارمولا ہوتا ہے لاغ لاغ z is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس لاغ نیچرل z کمبارڈ پلس آئیوٹا تھیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ z کس کے برابر ہے الفا پلس آئیوٹا بیٹا تو is equal to ہوجائے گا ہمارے پاس لاغ z کس کے برابر ہے الفا پلس آئیوٹا بیٹا is equal to اس کا مارڈ لے لیں تو اس کا مارڈ ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے گا الفا کا سکیر پلس بیٹا کا سکیر یہ آجائے گا تھیٹا کس کے برابر آجائے گا تھیٹا is equal to ہو جائے گا ٹین انورس ٹین انورس یہ بیٹا اور الفا بیٹا اور الفا کیونکہ یہاں پہ جب اینگل آجائے نا بیٹا اور الفا تو اس کے ساتھ آپ لوگ ایڈ کر لیا کریں یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کوارڈرنٹ میں لائی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ لوگ اس کے ساتھ ایڈ کر دیا کریں ٹو این پائی بھی ایڈ کر دیا کریں ساتھ تو یہ آجائے گا لاغ نیچرل زی کا مارڈ کس کے برابر ہے الفا سکیر پلس بیٹا سکیر پلس آئیوٹا تھیٹا کس کے برابر آیا تھیٹا ہمارے پاس برابر آیا ٹین انورس ٹین انورس ٹین انورس بیٹا اور الفا بیٹا اور الفا پلس ٹو این پائی ٹھیک ہے یہ آجائے گا آئیوٹا کو اندر ملٹیپلائی بھی کر دیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا لاغ لاغ الفا پلس آئیوٹا بیٹا is equal to لاغ نیچرل اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الفا سکیر پلس بیٹا سکیر اس کی پاور کتنی ہوگی پاور اس کی ہو جائے گی ہمارے پاس پاور اس کی ہو جائے گی ون اوور ٹو ٹھیک ہے تو پلس آئیوٹا کو اندر ملٹیپلائی کر دیں گے تو آئیوٹا ٹین انورس بیٹا اور الفا پلس آئیوٹا ٹو این پائی ٹھیک ہے یہ آجائے گا تو یہ ہم لوگ نے ویلیو کالکولیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم لوگ پوٹ کر دیتے ہیں کس میں سٹیرک میں پوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا یا آگے اس کو مزید سالو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس آجائے گا لاغ لاغ الفا سکیر پلس بیٹا سکیر پلس آئیوٹا ٹین انورس بیٹا اور الفا پلس آئیوٹا ٹو این پائی ٹھیک ہے اس کو پوٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ اس میں سٹیرک میں اب پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بچو سٹیرک ہے ادھر ریزلٹ پوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایکس پلس آئیوٹا ی ایکس پلس آئیوٹا ی ایکس پلس آئیوٹا یہاں پہ لکھا ہوا ایکسپوننشل ایکسپوننشل پی پلس آئیوٹا کیو ٹھیک ہے باقی جو ہمارے پاس جتنا بھی ریزلٹ آیا ہے یہ والا ادھر ہم لوگ پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ کہہ ہے 1 آئیوٹا لاغ نیچرل الفا سکیر پلس بیٹا سکیر پلس پلس آئیوٹا ٹین انورس بیٹا اوور الفا پلس آئیوٹا ٹو این پائی ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہم لوگ کرتے ہیں پی پلس آئیوٹا کیوں کو اندر ملٹی پلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پی پلس آئیوٹا کیوں کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا is equal to جب پی کو اندر ملٹی پلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا پی آئیوٹا لاغ نیچرل الفا سکیئر پلس بیٹا سکیئر اور پلس پی آئیوٹا یا آئیوٹا پی ٹین انورس ٹین انورس بیٹا آور الفا پلس آئیوٹا ٹو این پائی پی پی کو ملٹیپلائی کیا ہوئی اب آئیوٹا کیو کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں سب کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا پلس آئیوٹا کیو آور ٹو لاغ نیچرل الفا سکیئر پلس بیٹا سکیئر پلس آئیوٹا کیو کو آئیوٹا ٹین انورس بیٹا آور الفا سے ملٹیپلائی کریں گے تو آئیوٹا سکیئر آئیوٹا سکیئر کیو ٹین انورس بیٹا آور الفا پلس آئیوٹا کیو کو آئیوٹا ٹو این پائی سے ملٹیپلائی کریں گے تو آئیوٹا آئیوٹا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا آئیوٹا کا سکیئر ٹھیک ہے ٹو این پائی یہاں پہ کیوں آ جائے گا اب ایوٹا سکیئر کی ویلیو کس کے برابر ہوتی ہے منس ون کے برابر ہوتی ہے وہ ادھر پٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اس ایکول ٹو پی اوور ٹو لاغ نیچرل ایلفا سکیئر پلس بیٹا سکیئر پلس ایوٹا پی ٹین انورس بیٹا اوور ایلفا پلس ایوٹا 2 این پائی بی 2 این پائی بی پلس ایوٹا ٹو اوور ٹو لاغ نیچرل ایلفا سکیئر پلس بیٹا سکیئر منس کیو ٹین انورس ٹین انورس بیٹا اوور الفا اور منس منس ٹو این پائی ٹو آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا منس ٹو این پائی ٹو ہاں کیونکہ ہم لوگ نے find out کرنے تھے real part اور imaginary part ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ left hand side پہ کیا آ رہا تھا x plus iota y ٹھیک ہے اب وہ یہاں پہ لکھیں گے equating equating real part real and imaginary part ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ find out کرتے ہیں real part real part ایسے part ہوتی ہیں جن کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے real part لیتے ہیں real part left hand side میں کیا دیا ہوا ہے x دیا ہوا تو x is equal to ایک real part ہمارے پاس یہ والا ہے اس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا p over 2 log natural alpha square plus beta square اور کون سے ہے ہمارے پاس minus q 10 inverse 10 inverse beta over alpha minus 2 n pi q ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا real part ایک تو یہ انسر آجائے گا اس کے بعد ہم لوگ نے find out کرنے ہیں کیا imaginary part تو imaginary part ہمارے پاس کون کون سے ہیں imaginary part ایک ہمارے پاس یہ والا ہے ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیں گے far far imaginary part left hand side میں imaginary part کیا ہے y ہے ٹھیک ہے y ہے تو p 10 inverse beta over alpha اور اور کونسا ہے اور ہے ہمارے پاس plus 2 n pi p plus plus 2 n pi p اور last میں کیا دیا ہو ہے ہمارے پاس plus q over 2 log natural plus q over 2 plus q over 2 log natural alpha square plus beta square ایک یہ والا انسر آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس friendly ان کے solution آ جائیں گے real part اور imaginary part تو آئی تھیں کہ یہ example آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی ٹھیک ہے پھر بھی اس میں کوئی confusion ہو تو آپ لوگوں نے comments کر کے مجھ سے لازمی discuss کر لینا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم لوگ اس کی next example کو solve کریں گے اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ